اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقزی مانی کیا ہے دجال اردو میں بھی یہ لغم استعمال ہے دجل و فریب دجل کہتے ہیں ملمہ سازی کسی حقیقت پر کسی اور شیئے کا پردہ ڈال دینا تاکہ انسان دھوکہ کھا جائے دامے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا تاکہ آپ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ سونا ہے یہ دجل ہے اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی فیبریکیشن کوئی جھوٹ کوئی افترہ کوئی غلط بات اس کے اوپر ڈال دینا اس کا پردہ یہ دجل لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں نمبر ایک کہ وہ شخص ہے قطعی ہے یقینی ہے اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں قوانینِ قدرت گویا کہ تسخیرِ کائنات گویا کہ نقطہِ عروج کو پہنچ چکی ہو تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہو جو بڑے سے بڑے موجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیئے ہیں وہ موجزے کر کے دکھائے گا وہ مردہ کو زندہ کرے گا مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا ان کی روحوں کو اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی وہ شیاطینِ جن ہوں گے جو ان کا بیس بدل کر آئیں گے لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کھلام کریں گی یہ سپریچوالزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے بیورپ میں اور مغرب میں یہ در حقیقت اسی کا ایک مذہر ہے وہ کھلے بے آبان کو کہے گا جہاں بالکل جٹیل جو ہے کوئی سہرہ تھا گلو گلدار کر دے گا جب چاہے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش پرسائے گا فاصلہ اس کے لئے بے مانی ہوگا اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ اسی ہاتھ کا ہوگا یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدل جا رہی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجی آج سے سو سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کر سکتا وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ اسی ہاتھ کا ہوگا آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں ان کے ریڈار جو لگے ہوئے ہیں دونوں کانوں کے اس کا ایک قدم اگر مدینہ ہوگا تو دوسرا پیتر مقدس میں ہوگا اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی سنی جا رہی ہے کہ نہیں یہ ساری قدرت ساری قوتیں تسخیر کائنات ایک آدمی کو چیر کر دو ٹکڑے کرے گا دونوں ٹکڑوں کو علیدہ کرے گا ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور کھڑا کر دے گا احادیث میں ایسایی ہو جو نہیں سرجری جیدر جا رہی ہے کوئی جب نہیں کہ وہاں تک آدمی پہنچا ہے فریز کر کے تو یہ معاملہ اب ہوئی سکتا ہے لیکن یہ کہ ابھی اگلا اور قدم کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتا ہے یہ چیزیں تو ہیں متفقن علیہ البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں سے اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی کسی درجہ میں ابھی قطیعت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجہ میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا ہے اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاصیل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال دو دجل کرے گا یا تو وہ دو دجل کرنے والے دو دجال علیدہ ہیں یا یہ دونوں دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے جن لوگوں نے اس پر خوب موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگویں ہوئی ہیں تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاہال قاسد رہے ہیں لیکن یہ کہ اب میری رائع یہ ہے کہ یہ دو شخص ہیں علیدہ علیدہ بلہ وعلم لیکن ایک رائع تک میں پہنچ چکا ہوں اس لیے وہ رائع آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہل علم کے ساتھ اس معاملے کے اندر تبادل خیالات کی بھی نوبت آئے گی انشاءاللہ لیکن یہ کہ اس میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا البتہ یہ کہ آیا وہ دو ہوں گے دو مختلف وقت میں یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں صرف اس میں اختلاف میرے نظیق وہ دو ہوں گے ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا المسیح الدجال جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں تیس دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے جن میں سے پانچ چھے تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متصلی اٹھ کڑے ہوئے تھے بعد میں وہ محمد علی باب ہو بہاولہ ہو قادیانی اور نوالوں کہاں کہاں کون پر اٹھے ہوں گے بہرحال ہماری قریب کی تاریخ میں غلام احمد قادیانی اس کی نمائی ترین مثال ویسے تو علامات قیامت جو ہے امیس سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بیست خود علامات میں سے اس کے بعد دس علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور اور وہ تدریجن پوری ہوتی چلی جائیں گی آخری علامات کے لئے حدیث سن لیجئے انہبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاس اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان آخر دلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال مدابت الارض تین نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ عامال سالحہ کی کمائی نہیں کی تھی یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لئے بند اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا فائدہ نہیں ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا بہتا ہے معالم یغرغر جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے معلوم ہوتا کہ اب جا رہا ہے اب توبہ بکھا دیں اسی طریقے سے پوری نور انسانی کے لئے توبہ کا دروازہ بند ہوگا ایک وقت میں آگر کہ اب کسی کے لئے توبہ نہیں ایمان نہیں اور اس کے لئے تین علامتیں بیان ہوئی ہیں یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا تین چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ آماد سالحہ کی کمائی نہیں کی تھی اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لئے ایمان لانا وہ تین نشانیاں ہیں طلوع الشمس من المغرب سورج مغرب سے طلوع ہوگا نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے بشریف یا مغرب سے نکلے گا وہ خروج الدجال وضابت الارض ایک زمین سے کوئی چوپایا برامت ہوگا بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برامت ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے یہ بلکل خرط عادت یعنی وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی تعلق اب اسماب جو ہے دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی فیزیکل لاؤ سے تعلق نہیں ہے وہ بلکل موجزے ہوں گے خرط عادت ہوگا اور خروج دجال وہ دجال جو خدای کا دعویٰ کرے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کے سامنے رکھ سکیں گے اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف کر دیں گے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانیوں میں سے ہے اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں لیکن اب بہت وقت ہو چکا ہے میں پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس مضمون کو مکمل کروں گا اللہ تعالی مجھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انہا نعوزو بکا من فتنة المسلح الدجان اللہم انہا نعوزو بکا من فتنة المسلح الدجان اللہم عزنا منہ اللہم عزنا منہ قبْبَنَا تَقَبل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّبُ الرَّحِيمُ برحمت کا یا ارحم الرحمن